انشاءاللہ لا خول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفردس ومد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد ثم سوالاته والسلام على اول العدد السيد الاوحد والنور المجسد العد المعيد والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد مولانا اب القاسم محمد وعلى اللہ الطیبین الطاہرین المعسومین لا سیما على اولهم السيد المطاہر والعمام المزفر والشجائل غزنفر اب الشبیر والشبر قاسم توبا وسقر قاتل المرحب والانتر امیر المؤمنین مولا المواحدین امام المتقین سید العارفین یعسوب الدین اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مولانا علی بن ابی طالب اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد قَالَ رَسُولُ اللَّهُ فِي شَعْنِهِ ضَرْبَتُ عَلِيٍّ يُوْمَ الْخَنْدَكِ يَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتِ الثَّقَلَيْن رحمت اللہِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَلَعْلَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْغُونِينَ اَنَّا بَعْدُ فَمِنْ قَلَامِ الرَّسُولِ سُوَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ عُنْوَانُ صَحِیفَةِ الْمُؤْمِنِ حُبُّ عَلِيْهِ بْنِ عَبِيْتَالِ رجب کی تحرمی کو دہر میں حق کا ولی آگیا پریشان ہو کہ نہیں سنیے گا میں آج اتر آؤں گا آپ کے پاس اگر آپ پریشان ہو کے بیٹھے رہے تو آج جشن کی شب ہے خوشی کی شب ہے عید کی شب ہے اور عید بھی وہ جو حلالی اور موانیوں کی عید ہیں لہٰذا کم از کم آپ میرا آپ سے کوئی اور تقاضی نہیں اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج آپ علی علی کرتے رہے ہیں رجب کی تحرمی کو دہر میں حق کا ولی آگیا اور رسالت کا گوہ بن کے محمد کا وسیع گیا جملہ پسند آئے تو داکھ ضرور دینی ہے مجھے رجب کی تحرمی کو دہر میں حق کا ولی آگیا اور رسالت کا گوہ بن کے محمد کا وسیع گیا خدا کا شکر ہے کیسر مبارک دیں گے عمران کو ہماری زندگانی میں پھر سے جشن علیہ تیرا رجب المرجب کی یہ نور برساتی شب شب جمعہ بھی ہے شب میلاد علی بھی ہے یہ نور برساتی شب یہ پاکیزہ جذبیں یہ پاکیزہ نیتیں یہ پاکیزہ حیثیتیں یہ پاکیزہ ولدیتیں عقیدت کے جذبات میں پورے خلوص کے ساتھ ذکرِ علی میں حاضر ہو کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں ہم خوش نصیب ہیں ہمیں اپنے سردار کی تاریخِ ولادت بھی معلوم ہے ہم اپنے سردار کی ولدیت پہ بھی فخر کرتے ہیں اور صرف ہم نے آج مسجد اور امام بارگاہ کو نہیں سجایا آج اللہ نے جنت کو سجایا ہے کہ جنت اردوزخ کا تقسیم کرنے والا علی آیا زندہ سلامت رہیں بولتے آئیے گا میرے ساتھ احبابِ غرامیِ قدر ذرا توجہات کو لے جائیے اس جانب جب اللہ کے رسول کی دعاوں کے پورا ہونے کا وقت قریب آیا اور ایک بی بی اپنے بطن میں امانتِ خدا کو چھپائے ہوئے خانِ کعبہ کے قریب بڑھتی گئی توجہ ہے کہ نہیں ہے حالانکہ اس وقت میں بی بیاں باہر ہوں تو گھر آتی ہیں اللہ جانے یہ کون بی بی ہے جو اپنے گھر سے خدا کے گھر کی جانب یعنی ام ایمان خانِ ایمان کی جانب یعنی خوشبو گلستان کی جانب فاطمہ بنتِ اسد خانِ رحمان کی جانب چلی اور جب بیت اللہ میں پہنچی توجہ فرمائیے گا اپنے بطنِ اطھر کو یا دوسری روایت کے مطابق ایک ہاتھ کو خانِ کعبہ کی دیوار پہ رکھا دوسرے ہاتھ کو زیرِ آسمان بلند فرمایا اور اس بی بی تاہرہ نے عظیم و شان دعا مانگنا شروع کی جو اس بی بی کے اعلی اور عرفہ ایمان کو ظاہر کرتی ہے بی بی نے فرمایا اللہم انی مؤمنتن بک پروردگار گواہ رہنا میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں میں تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں میں تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں میں تیرے ملیکہ پہ ایمان رکھتی ہوں اے میرے اللہ تجھے تیرے گھر کعبہ کا واسطہ تجھے کعبہ کے بنانے والے ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ اور میرے اللہ تجھے تیری اس امانت کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے تنہائی میں مجھ سے کلام کرتا ہے تیری عظیم نشانیوں میں ایک نشانی ہے ملیکہ 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 میرے اللہ مشکل وقت آیا ہے آسان فرماؤں آئیے بی بی کی دعا کے جملوں پہ غور کیجئے ابن ابباس راوی ہیں اس دعا کے دعا دل ہی دل میں مانگی جا سکتی ہے لیکن شاید بی بی آنے والے حالات سے واقف اور آگا تھی بی بی اپنے ایمان کا اعلان بلند لفظوں میں کر کے سمانے کو پیغام دینا چاہتی تھی کہ نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے اگر کوئی شوہر العیاس باللہ دین مصطفیٰ سے ہٹ جائے عورت ہو مومنہ اس عورت پہ لازم ہے کہ بغیر طلاق کے وہ اپنے شوہر سے فورا جدا ہو جائے کہ کوئی مومنہ کسی کافر کسی مشرک کسی مرتد کے نکاح میں رہ نہیں سکتی توجہ ہے کہ نہیں ہے مجھے بتائیے شریعت مصطفیٰ کا یہ مسئلہ عوروں کے لیے ہے یا مصطفیٰ کے گھر کے لیے بھی ہے یہ وہ شریعت ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے یہ وہ شریعت ہے جس پہ خود نبی اور اہل بیت نبی پہلے عمل کر کے دکھلاتے ہیں بلکہ کئی مقامات پہ زمانے پہ واضح ہوا جو عمل اہل بیت کریں وہی شریعت بن جاتا ہے میرے بھائیو نعرے رسالہ نعرے حینری بی بی دراصل اپنے ایمان کا اعلان کر کے یہ بات زمانے کو سمجھا رہی ہے جب بنتِ اسد ایمان کی اس بلندی پر فائز ہے تو جو بنتِ اسد کا مجازی خدا ہے توجہ نہیں فرمائے جو بنتِ اسد کا شوہر ہے اللہ جانے اس کا ایمان کتنا اعلی اور عرفہ اور کتنا بلند ہوگا اہبابِ ایمانی اگر کسی کو ایسے بات سمجھنا آئے تو میں یوں عرض کروں گا حیدر کی عداوات انہیں کر دیتی ہے اندھا یہ توڑنے لگتے ہیں شریعت کے بھرم کو ابو طالب کو کافر تو کہا اتنا بھی نہ سوچا بیت اللہ نے رستا دیا تھا کسی کافر کے حرم کو بی بی ایسے دا نے دعا مانگی اپنے ایمان کا اعلان کیا تاکہ رہتے زمانے تک یہ بات رقم ہو جائے کہ میں بھی مومنہ ہوں اور میرا شوہر بھی مومن ہے احبابِ گرامیِ قطر بی بی نے دعا مانگی اور پھر کیا فرمایا تجھے تیرے گھر کعبہ کا واسطہ تجھے کعبہ کے میمار ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ تجھے تیری اس امانت کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ جو میرے بطن میں ہے ولدیت کا انکار کرنے والے ولادت کا انکار کرنے والے یہاں کیا کریں گے یہ جملے کاشف ظہور لقوی کے نہیں یہ جملے کسی ملہ اور مفتی کے نہیں یہ جملے کسی ذاکر مقرر اور خطیب کے نہیں یہ جملے علی کی اپنی ماں کے جملے ہیں خدا کی قسم ولادت کا انکار نہ کیا کر ولادت آل محمد کے نقص کا نام نہیں ولادت آل محمد کی فضیلت کا نام جس طرح نہیں سارے مل کے نارے حیدری مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ ولادت کی بجائے اور اور لفظ استعمال کرتے ہیں انہیں اہل البیت سے دشمنی نہیں ہے وہ اہل البیت کے پیارے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے انہیں محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ولادت کا لفظ جب اہل البیت کے لیے آتا ہے تو یہ دراصل ان کی بلندی کو بیاں کیا جاتا انہیں بتانے کی عزت رسپیکٹ کے ساتھ ان بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ولادت میں کمی نہیں ہوتی ولادت میں فضائل کم نہیں ہوتے ولادت میں میں مطمئن کروں گا آپ کو میرا ساتھ دیجئے گا ولادت میں ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کی بلندی ظاہر ہوتی ہے اور اگر ولادت کا انکار کرو تو کوئی والد کیسے والد تو ولادت سے ہے نا کوئی ولد کیسے کوئی والدہ کیسے اور ولادت کا انکار کرو تو پھر مولود کیسے پھر مولودِ کعبہ کیسے ولادت کا انکار کرو تو کہاں کرو گے اس جملے کو قصرہ میسرنہ شدہی سعادت کسی را میسر نشد ای سعادت با کعبہ اب بولو سارے بولو با کعبہ با کعبہ سارے بولو با کعبہ ولادت بمسجد شہادت اللہ اکبر یاد رکھئے یا علی یا علی مدد لہذا ولادت ان کی بلندی کا نام ہے اللہ اکبر اور ہم عرض کیا کرتے ہیں کہ بندہ اس وقت پریشان ہوتا ہے اور کچھ اور باتیں کرنے لگتا ہے جب وہ اپنی ولادت کے حال کو دیکھتا ہے کہ ہمارے یہاں تو ولادت ایسی ہوتی ہے اہلِ بیت تو پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اہلِ بیت پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں نجاست اور رجس ان کے قریب نہیں جاتا لیکن اس چیز کو بہانہ بنا کے ان کی فضیلت کا منکر نہ بن اہلِ بیت کے حق میں مقصر نہ بن ایسے کوتے سا توجہ ہے کہ نہیں اہلِ بیت کے فضیلت میں مقصر نہ بن ولادت ان کی عظمت کا نام ہے یہ علی حیدر کرار کی عظمت ہے یا نہیں علی ابو طالب کا لال ہے حسنین کا بابا ہے جو علی حضر علی جو علی امام زمانہ بلانتر صلی اللہ بسمالعالی محمد جب لوگوں کی ولدیتیں کنفرم نہ ہو اسی وقت میں سینے پہ ہاتھ مار کے علی ہر میدان جنگ میں فخر کے ساتھ سینہ تان کے دشمن کے مقابلے میں کہے انا علی ابن عبی طالب عمران سخیدہ پترہ ہمیں جندہ ہے ممنون زمانہ اپنے والد پہ فخر کرنے والا یا علی اپنے والد پہ فخر کرنے والا علی اپنی ولادت کی عظمت کا پتہ دے رہا ہے کیا آپ سنتے ہیں یا نہیں کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ولادت کے حوال کیا ہیں بے شک اہل البیت عظیم ہے رجس اور نجاست ان کے قریب نہیں ہے بلکہ میں کہوں گا جو ان سے دور ہے وہی نجاست ہے ان سے دور ہو یا ان کے ذکر سے دور ہو یہ تو خدا کا وعدہ ہے نجاست قریب نہیں آسکتی خوش نصیب ہو تمہیں ماں نے علی علی کی لوریاں دے کے پالا خوش نصیب ہو تمہیں ماں نے علی علی کرنا سکھایا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے میرے احباب کی احباب غرامی یہ قدر میں عرض کر رہا ہوں کہ ولادت تو ان کی فضیلت کا نام ہے اور اگر ظہور ہوتا تو کاشف ظہور کو کیا انکار ہوتا اپنی ولادت اپنی ولادت کے احالات کو دیکھ کر اہل بیت پہ فتوہ نہ لگا اس لیے کہ جسے اب تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی اسے سمجھاتا ہوں اس لیے کہ جتاں تجھا مندینہ جیسے اتنا تڑی نجاست تجھا پلی تے توجہ فرمائے گا جتاں تجھا مندینہ جیسے اتنا تڑی نجاست تجھا پلی تے جے جایا مائی تا اوہ پلی تے جے چایا دائی تا اوہ پلی تے جتاں تجھا مندینہ جیسے اتنا پلیت مٹی چا کے باہر سٹیں دے رہا ہندین جتاں جمدینہ کعبہ ہندہ نبی بھی سجدہ کیا رہندے رہا لہذا ولادت تو آل محمد کی فضیلت کا نام ہے کیا حضرت مولا غازی اباس علمدار نے اپنے خطبین میں نہیں فرمایا تھا کہ یہ وہ کعبہ ہے جس کعبے کو اللہ نے حسین کے بابا کی ولادت کے صدقے قبلہ بنایا لہذا حق سے فراری نہ کر توجہ ہے کہ نہیں حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا اور باطل کو حق کے ساتھ نہ ملا ہر دور میں حق کی طرف داری یہ علی والوں کا شعبہ ہے اپنی حق اپنے حق کے رہ سے پیچھے نہ ہٹ گھبرائیں تو نہیں بیٹھے آپ کیا آپ نے سنا ہے امام حسن محسطبہ کے احوال ولادت میں یا نہیں کہ چونکہ بی بی بطول ہے زہر کے بعد بیٹا جنہ اور اثر کے اول وقت میں بی بی بطول مسلح عبادت پر بیٹھے تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ حسن محسطبہ کی ولادت کس تعریف کو ہے کس مہینے میں ہے پندرہ ماہ رمضان یعنی اہل البیت کی فضیلت سن بیٹا بھی جنے روزہ بھی نہ ٹوٹے مسلح بھی نہ چھوٹے ولادت کے انکار کروں گا تو میں زیارت وارثہ کے جملوں کو کہاں لے جاؤں گا اشہد انکا کنت نوراً فی الاسلام الشامقہ والارحام المطاہرہ اے میرے مولا و آقا ابو عبداللہ الحسین میں گواہی دیتا ہوں آپ اپنے باپوں کی پاک سلموں میں بھی نور تھے آپ اپنی ماں کے پاک رحموں میں بھی نور تھے بیس یوں روایات میں کہتا ہوں آج تو تیرا رجب ہے نا میں تین شابان تک بیٹھا رہوں ولادت کے حوال سناتا رہوں لیکن اکیلہ میں نہیں بیٹھوں گا بیٹھنا آپ کو بھی پڑے گا پھر پتا چلے گا وہ کون ہیں جو ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں اور وہ کون ہیں جو نہ تین میں ہیں نہ تیرا میں ہیں مل کے سنوات پڑھئے محمد و آل محمد کا ایک جملہ اور ایک جملہ اور آگے بڑھتا ہوں کیا تو مولا حسین کی ولادت کے حوال میں پڑھتا اور سنتا نہیں ہے جس میں جب جناب صفیہ بن عبد المطلب نے رسول اللہ کے مانگنے پہ جب مولا رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا حسین مجھے دو میرا لال مجھے دو اور جناب صفیہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی آپ کو کیسے دے دے ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے ہم نے بچے کو نہلایا نہیں ہم نے بچے کو غسل ولادت نہیں دیا ہم نے بچے کو پاک و پاکیزہ نہیں بنایا یہ جملہ سنتے ہی توجہ فرمائے گا رسول رحمت عالمین کے چہرے رحمت پہ جلال کے آسار آئے اور فرمایا ماں تو تنزی ہے و ماں تو تہری ہے و ماں تو غسلی ہے ان اللہ غسلہ و طہرہ اے صفیہ آپ اسے کیا غسلے ولادت دیں گی آپ کیا اسے پاک و پاکیزہ بنائیں گی آپ کیا اسے طاہر و متاہر بنائیں گی اللہ نے جسے طاہر و متاہر بنا کے بیٹھا اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ ہو اکبر ریبی نے فرمایا میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا اللہ جانے کے ایسا یہ جوڑا بعد میں بننے والا ہے کہ فاطمہ بھی ماں کے بطن میں ماں سے باتیں کرتی ہے توجہ فرمایے گا اور علی بھی ماں کے بطن میں ماں سے باتیں کرتا ہے تو کھڑی تھی کعبہ میں تھی علی کی ماں کعبہ کو وسیلہ بنا چکی تھی ویکھنا میرے علی پاسے کعبہ کو وسیلہ بنا چکی تھی ابراہیم و اسماعیل جیسے نبیوں کو وسیلہ بنا چکی تھی لیکن جب تک علی کو وسیلہ نہ بنائے کعبے میں کھڑے ہو کے علی کی اپنی ماں کی دعا قبول نہیں ہوتی تو علی سے بغض رکھے کسی اور کی امی کی دعا واہ واہ تمہیں سنتا رہتا ہوں میں آج علی علی سننا چاہتا ہوں جیو سلامت رہو جمان جمان قلی قلی نگر نگر قلی قلی دار کے نہیں بولان دا آواز میں دیو سلامت رہو تو علی کی ماں نے علی کی ولادت سے پہلے علی کو اپنی دعا میں وسیلہ بنا کے زمانے کو پیغام دیا میرے بیٹے کی عظمت کو جانو میرا بیٹا دنیا میں آنے کے بعد مشکل کشا نہیں پہلے مشکل کشا مشکل کشا ہے نا علی کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے میں اس پہ بھی تقریر جھڑ دوں گا احباب گرامی قدر احباب مہم ارز کرتا ہوں علی جیسا وسیلہ زمانے میں موجود نہیں ہے بڑی بڑی روایات میری پشت پر ہیں بڑی ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں رسول اللہ نے ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کو فرمایا جب میں روح زمین پر نگاہ کرتا ہوں مجھے علی سے بہتر کوئی وسیلہ نگر نہیں آتا میں اپنی ہر دعا میں اللہ کی بارگاہ میں علی کو وسیلہ بناتا ہوں بی بی پریشانی کے عالم میں تھی مشکل کے عالم میں تھی ہر ماہ اس معاملے اس وقت میں پریشان ہوتی ہے تو پریشانی کے عالم میں بی بی سیدہ نے مشکل کشا کو وسیلہ بنایا میری جانب دیکھنا فوراں کیا ہوا پریشانی ہٹی مشکل کٹی دیوار پھٹی بی بی نہیں ہٹی ہٹی بھی نہیں گھبرائی بھی نہیں پریشان بھی نہیں ہوئی ذرا اندازہ لگائی ہے نا کہ اس وقت میں ایسے وقت میں ماں سائے سے بھی ڈرتی اور بی بی کے سامنے پتھروں کی دیوار پھٹ گئی پتھر گرے ہوں گے شور مچا ہوگا دھماکہ سا ہوا ہوگا لیکن کوئی تاریخ دان نہیں لکھتا کہ بی بی نے ایک بھی قدم پیچھے ہٹایا ایسے آگے بڑھ گئی جیسے اپنا ہی گھر ہو تو وہ جو فرمائے گا بی بی آگے بڑھ گئی پیچھے نہیں ہٹی اللہ میں زیشان حیدر جوادی نور اللہ حمر قدہو فرماتے کہ بی بی پیچھے نہیں ہٹی پیچھے ہٹتی جو کسی فرار کی ماں ہوتی آگے بڑھ کے بتایا میں فرار کی نہیں ہے در کرار کی ماں بی بی کعبہ میں گئی بی کعبہ کی دیوار دوبارہ بند ہوگی بی بی کی دعا سنی دیوار پھٹی پتہ چلا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں توجہ ہے نا آپ کی مسکراتیں تو رہے نا کم اس کا جو آج بھی پریشان ہو پھر وہ ساری زندگی پریشان رہے گا میں دیکھ رہا ہوں ما شاء اللہ آپ سارے مسکرہ رہے ہیں اور جو داج میں آپ دو ہاتھ بلند کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ یہ ہاتھ ذریعے متحرے امیر کائنات سے مس ہو جائے صحیح امام زمانہ بلند تک سلام آیا اللہ اللہ خصوصی اللہ اللہ زندہ سلامت رہو احباب گرامی دیوار دوبارہ مل گئی اب جو حرم کعبہ میں یہ منظر دیکھ رہے تھے اچانک ادھر دیوار پھٹی وہ دور بیٹھے ہوئے ڈرگے توجہ ہے نا وہ دور بیٹھے ہوئے ڈرگے وہ قریب آئے کہ بی بی خاتون زوجہ ابو طالب کعبہ میں داخل ہوئیں اور کعبہ کی دیوار دوبارہ مل گئی انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تالہ لگا ہوا تھا کفر اس کو کھولنے کی کوشش کی روزانہ کھل جاتا تھا آج نہیں کھول رہا لوگ اکٹھے ہونے لگے جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی دور دراز سے لوگ حرم مکہ میں جمع ہونے لگے ہر کوئی دروازہ کھولتا ہے ہر کوئی پریشان ہے مسترب ہے پورا مکہ پریشان ہے کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ ابو طالب پریشان ہو پورا مکہ حرم کعبہ میں اکٹھا ہے جناب ابو طالب کعبہ میں نہیں آئے اپنے گھر میں انتہائی مطمئن بیٹھے توجہ فرمائے گا اللہ مالی نکی نکن کا جمل جملہ فرماتے ہیں ابو طالب کا اتمینان نہیں یہ ایمان ابو طالب ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے الہی پروگرام سے واقف و آگا ہے پورا مکہ پریشان ہے ابو طالب پریشان نہیں اس لیے کہ پروگرام جانتا ہے خدا کا کیا پروگرام ہے اللہ اکبر تین دن گزر گئے تاریخ نے لکھا ولد علی ینفی جوفل کعبہ بس یکرہ ولد علی ینفی جوفل کعبہ اس کائنات کا اگر مرکز نکالا جائے نہ سینٹر آف دی اردھ وہ ہے مکہ مکہ میں ہے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ ہے مرکز پوری زمین کا پوری کائنات کا مرکز ہے کعبہ وولد علی ینفی جوفل کعبہ علی آیا کعبے کے این مرکز میں پھر توجہ کیجئے گا میں کہتا ہوں جتنے تیرے پاس سائنسی آلات ہیں ان سارے آلات سے مدد لے لے میں چیلنج کرتا ہوں پوری کائنات کا مرکز ہے کعبہ اور کعبے کا مرکز ہے حسن و حسین کا بابا یا ایسے کہہ دو یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے پوری کائنات کا قبلہ ہے کعبہ اور کعبے کا قبلہ ہے علی ابن عبیدان ہے توجہ ہے نا بہت سارے لوگ آنے کعبہ جاتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہیں لیکن وہ بھی بھی خالی ہاتھ نہیں آئی جو تین دن تک خدای دسترخان پر خدا کی بہمان رہی اکیلی گئی تھی خدا نے سارے انتظام کیے ہوا آئیں سارا آئیں آسیا آئیں مریم آئیں ہوران جنت آئیں بی بی کہتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے نید آ رہی ہو ابھی میں نے آنکھ کھوڑی تو میرا بیٹا سجدے میں تھا میرا بیٹا سجدے میں تھا اور اگر کوئی علی کی ولادت در کعبہ سے انکار کرے تو سینہ تار کے تان کے چورت کے ساتھ اسے کہے ارے ڈر اس وقت سے یہ پہلا ہے جو کعبے میں آیا ہے آخری کعبے پر آئے گا مل کے بولو زندہ و سلامت رہے ہیں احبابِ گرامی قاتل دنیا جاتی ہے خانہِ کعبہ اور کئی لوگ ہیں جو خالی لوٹ آتے ہیں خانہِ کعبہ سے تاریخ بتاتی ہے یہ بی بی جب آئی تو خالی نہیں آئی اللہ اکبر آج تک میں کہتا ہوں اگر دل میں جوفِ کعبہ میں ولادت پانے والے علی کی محبت کا نور موجود ہو تو وہ کعبہ کے چکر نہیں کٹے گا وہ تمافِ کعبہ کرے گا اسے فائدہ ملے گا اور اگر دل ولایتِ علی کے نور سے خالی ہو پھر تواف نہیں نصیب کے چکر زندہ و سلامت رہو مومنوں یہ بی بی خالی ہاتھ کعبہ سے باہر نہیں آئے لوگ تعالیٰ توڑنے کی کوشش کرتے رہے تعالیٰ نہیں ٹوٹا اللہ جانے ذرا اس وقت کو یاد کرو جب جنابِ مریم کو بیٹے کی بشارت دی گئی تھی اور کہا گیا تھا یہ بیت المقدس یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں تو خجوروں کے اس جھنڈ کے پاس چلی جا خجوروں کے جھنڈ میں عیسیٰ جیسے بیٹے کو جنم دیا تھا اور پھر جب غیزہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تو اس خجور کو ہلا سمر گریں گے وہ ہلاتی شجر تو گرتے سمر توجہ نہیں فرمایا وہ ہلاتی شجر تو گرتے سمر میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا میں تین دن اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا اللہ ایک پر زندہ سلامت رہو جب بی بی نے پھر باہر آنے کا ارادہ کیا ایسے نہیں آئی اس پروگرام سے واقف ہو آگا جو جو ہستیاں تھی رسول اسلام یعنی رسالت کی آخری منزل امامت کی پہلی منزل کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ کے حرم میں تشریف لائے محسوس ایسے ہوتا ہے اللہ نے فرمایا تو میرا نبیوں کا سلطان ہو میرا محبوب تو ہے نبیوں میں سب سے بڑا نبی لوگ بڑے بڑے نبی گزرے لیکن وہ کتاب لینے کے لیے وہ مجھ سے میرا پیغام لینے کے لیے وہ مجھ سے میری رضائے لینے کے لیے کوئی جنگلوں میں پھرتا رہا کسی کو تور پہ آنا پڑا تو عزتوں میں سب سے بڑا ہے میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا تو سردار بن کے آگے چلتا جائے گا اور جبرائیل ملیکہ کا سردار ہے لیکن تیرا نوکر بن کے تیرے پیچھے پیچھے چلتا آئے گا جہاں تو جائے گا قرآن کی آیت پیچھے سے جبرائیل تجھے وہاں پہنچائے گا تو مکہ میں ہوگا جبرائیل قرآن لے کے مکہ میں آئے گا تو مدینہ میں ہوگا جبرائیل قرآن لے کے مدینہ میں آئے گا تو ممبر پہ ہوگا جبرائیل قرآن لے کے ممبر پہ آئے گا تو مسجد میں ہوگا جبرائیل قرآن لے کے مسجد میں آئے گا تو بستر پہ ہوگا قرآن لے کے بستر پہ آئے گا تو میدان میں ہوگا قرآن لے کے میدان میں آئے گا تو پہاڑ پہ ہوگا قرآن لے کے جبرائیل پہاڑ پہ آئے گا تو غار میں ہوگا تو قرآن لے کے جبرائیل تیرا نوکر بن کے آیات قرآنی تیرے پیچھے لاتا رہے گا لیکن میرا محبوب جب رجب کی تہرمی تاریخ آئے عام الفیل کا تیسوا سال آئے جمعہ کا مبارک روز آئے اس وقت تو خود زحمت کرنا کہ پہلے آنے والا قرآن سامت تھا یہ آنے والا قرآن ناتک ہے اب نبیوں کا سردار علی کے استقوال کے لئے خود آیا اور کیسی منزل تھی اللہ جانے کیسا پروانہ ہے شمع نبوت کا علی ہمیشہ ہم نے پروانوں کو شمع کے گرد گھومتے دیکھا یہ کیسا پروانہ آیا ہے شمع نبوت جس کے استقبال کے لئے آگئی زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا میں رخیال میں آپ گھبرا جائیں گے میں جلدی کر رہا ہوں مجھے بھی اور جگہوں پہ پہنچنا ہے علی علی کرنا ہے احوابِ گرامیِ قادر نبوت کی آخری منزل امامت کے پہلی منزل کے استقبال کے لئے خانِ قعبہ کے حرم میں آگئی مسجد الحرام کا حرم نبی منتظر ہے پہلے امام کے لئے اگر تو امام کے نگاہوں سے دیکھنا آج بھی کوئی نبی ایک امام کے انتظار میں ہے وہ بھی قعبہ میں آیا یہ بھی قعبہ پہ آئے گا توجہ ہے نا آج عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں یا نہیں اللہ ہو اکبر علی کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ یا میں جملہ تبدیل کرتا ہوں چونکہ جشن کا ماہول ہے عصد کی بیٹی عصد اللہ کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے خانِ قعبہ سے باہر آئی وہاں سے دیوار پھر پھٹی سبحان اللہ آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے اس معاملے میں شاید یہ شکر دور کرنے کے لئے نشان آج بھی باقی ہے تھکے نہیں سنو بھئی جشن ہے میں آ رہا ہوں نیچے نہیں تو میں نیچے آ جاؤں گا نعرِ تقبیر اللہ کو اکبر اللہ کا نام بلند ہے بلند آواز سے نعرِ تقبیر اللہ کو اکبر نعرِ رسالہ یا عصد اللہ نعرِ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی مرد حق ہے بھئی آپ کیوں شک کریں گے مومن تو کبھی شک کی نہیں کرتا مومن تو یقین کی منزل پہ ہوتا ہے شک تو وہ لوگ کرتے جو انکار کر دیتے ہیں شک سے آگے بڑھتے بڑھتے اور شاعر کہتا عجب سے ایک کہانی ہے یہ منکر اور کعبے کی عجب سے ایک کہانی ہے یہ منکر کی اور کعبے کی ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں جاتا اور بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود درانے تھکا بیٹھے تو میں تو ذمہ دار کوئی نہیں بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود درانے بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود درانے اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو بلند آواز میں علی علی کرتے ہوئے گھبراؤں نہیں علی علی کرتے ہوئے گھڑی کی جانب نگاہ نہ کرو اگرچہ میرا وعدہ ہے میں نے پہنچنا ہے لیکن جلدی کر رہا ہوں جلدی سے یہی پیغام دے رہا ہوں یہی جشن منانے کا انداز ہے اپنی زبان پہ نارے حیدر قرار کو جاری کرو علی علی کرو نئے لباس پہنو دسترخان سجاؤ مومنوں کو پھول پہناؤ مومنوں کو گلے ملو اور اس انداز میں کسی بے لباس کو لباس دو چراغاں کرو خوشی مناؤ یہی جشن کا انداز ہے کسی کو کھانا کھلاؤ ولایت علی کی محبت میں خدا کی قسم آج تم ولایت کو لے کے خوشی مناؤ اس انداز میں کہ علی خوش ہو جائیں لیکن خبردار ایسا انداز اختیار نہ کرنا کہ علی ناراض ہو جائیں یاد رکھنا میرے دل کے کسی گوشے میں موجود نجاست کی طلب مجھے بہانے سے ذکر علی میں نجاست لانے پہ اگر مجبور کر دے تو یہ میں بڑا جرم کر رہا ہوں انفرادی اپنے گھر میں کروں گا تو چھوٹا جرم علی کے نام پہ جرم کروں گا تو بڑا جرم توجہ فرمائیے گا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو صرف اشارہ دے دیں ورنہ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی زمردستی نہیں ہے اللہ نے ہر کسی کو ارادہ وختیار دیا ہے وہ دیکھ لے کہ یہ ڈھول یہ باجے ان کی ابتداء شام سے ہوئی یا مدینہ سے ہوئی اگر تو علی والا ہے تو علی کا بیٹا تو دسترخان سجاتا تھا ناراض تو نہیں بیٹھا لہذا ہر نیکی میں سب کت کرو مومنوں ہر نیکی میں آگے بڑھو آخری جملے عرض کر رہا ہوں ذرا اپنی سماتوں کو میں یار کو اور بہتر بنائیے زندہ سلامت رہو مومنوں علی کی ماں علی کو لے کے شیرِ خدا جیسے بیٹے کو لے کے بارگاہِ رسالت ماں آب میں آئی وہ بچہ جس نے تین دن سے خانہِ کعبہ میں آنکھ نہیں کھولی تھی جو ہی دستِ رسالت پہ آیا اور شمی میں نبوت کو سنگھا علی نے این اللہ ہی نگاہوں کو کھولا اور قربان جاؤں اس مولود کے کہ علی نے پہلی نگاہ کھول کے پہلی زیارت جس ہستی کی اسے محبوبِ خدا مصطفیٰ کہتے ہیں اور ولادتِ علی کے بعد میرے رسول کی زبانِ وحی علی کی شان میں پہلی مرتبہ یوں گویا ہوئی یا علی خصستانی بن نظر و خصست قبل علم اے علی اپنی پہلی نگاہ کے لیے تو نے مجھے منتخب کیا تو اپنے سارے علم کے لیے میں نے تجھے منتخب کیا اللہ جانے یہ کیسا علی ہے اللہ جانے یہ کیسا علی ہے نعرے کا انتظار میں جملے کے بات کروں گا اللہ جانے یہ کیسا علی ہے لیکن نعرہ ایسا ہو کہ اس ذکر میں حاضر ملائکہ اپنے پروں پہ لے کے والی نجف کی بارگاہ میں لے جائیں زندہ و سلامت رہیں جملہ سن لیں اور پھر نعرہ آپ کے ذمہ ہے اللہ جانے یہ کیسا علی ہے بچپنے میں ایک نگاہ جہرہ رسالت پہ ڈال کے رسول کے علم کا وارث بن جاتا ہے جوانی میں ایک مرتبہ بستر نبوت پہ سوکے خدا کی رزاؤں کو پا لیتا میں چاہتا ہوں آپ کا نعرہ نجف تک پہنچے دولت گیٹ چوک تک تا آواز ونجی سہی نا سارے میں بلند آواز اللہ اکبر زندہ و سلامت رہیں آخری لفظ رس کر رہا ہوں میرے بھائیوں دوستوں علی والوں خوش نصیب ہو کہ ذکر علی پہ خوش ہوتے اور جب ذکر علی پہ خوش ہوا کرو اپنی ماں کو دعا کیا کرو ایک جملہ یاد آگیا جلدی سے ارز کرتا جاؤں احبابِ گرامی قدر اللہ میں زیشان حیدر جوادی نے اس کو ویان کیا کہ ایک آجدہا تھا جسے میار الولد کے نام سے پکارا جاتا تھا بچے کو لٹایا جاتا تھا وہ آجدہا آتا تھا اور اگر آجدہا نے اس بڑے سارے سامپ نے آ کے بچے کو نقصان پہنچایا تو پورے عرب کو پتا چل جاتا تھا یہ بچہ حلال زیادہ نہیں ہے اس کی ماں نیک نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے نا اور اگر وہ آجدہا بغیر نقصان پہنچائے پیچھے ہٹ جاتا تھا تو سارے لوگ تعریف کرتے تھے بچہ بھی حلال زیادہ ہے اس کے ماں باپ بھی اچھے ہیں اب زمانے کے دستور کے مطابق جب مکہ والوں نے مجبور کیا جنوب جناب ابو طالب نے اپنے فرزند کو لٹایا وہ آجدہا علی کی جانب چلنے لگا آجدہا نے اپنے معمول کے مطابق اپنا پھن پھیلایا ادھر علی نے ننے ننے ہاتھ بلند کیے اور آجدہا کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا بچپن ہی سے ثابت ہو گیا علی حیدر اکرار حیدر 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 آپ نے تو آپ نے تو آپ نے تو حیدر حیدر کا نعرہ لگا کے علی سے اپنی محبب کا ثبوت دیا مکہ کے بڑے بڑے مشرق اور کافر پریشان ہوئے بڑے بڑے عرب کے لوگ آگئے پارگاہ جناب ابو طالم میں سرکار محمد مصطفیٰ میں آکے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا آپ کے اس نو مولود بچے نے اللہ جانے یہ کیسا بچہ ہے ہمارے میار الولد کو ہی توڑ کے رکھ دیا اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے آگے بڑھا نبی تیرا اور میرا نبی آ کے بڑھ کے کہنے لگا اگر آج نہیں تو کل اس ساپ نے تو مر جانا تھا پھر قیامت تک تم کیسے پہچانتے کہ حلالی کونے حرامی کونے شکر ادا کرو اس فانی میں یار الولد کو مٹا کے اللہ نے تمہیں ہمیشہ کے لیے ایسا میار دے دیا جوجو علی سے محبت کرے گا قیامت تک حساب لگا لینا وہ حلالی ہوگا اور جس کے سینے میں علی کا بغض رائی کے برابر بھی ہوگا سمجھ لینا اس کا اببہ ایک نہیں ہے اس کی امہ نیک نہیں ہے اب تو بالکل آخری جملہ دل نہیں چاہتا تھا تمہیں چھوڑنے کا لیکن دوسری جگہ پہ وعدہ ہے وقت ہو گیا ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے لیکن یہ جملہ اس پہ ایسا نعرہ ہو کہ پتا چلے ایسے جشن علی منایا جاتا توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر وقت نہیں ہے بیان کرتا کہ علی نے کیسے سورہ مومنون پڑھی کیسے علی نے فرمایا قد افلاح المومنون باتحقیق مومن کامیاب ہو گئے اور نبی نے فرمایا یا علی مومن کامیاب کیسے نہ ہو جن کا امیر علی ہو اللہ اکبر لیکن اگر فرصت ملینا تو اٹھار ماں سے پارا توجہ ان مومنین کی نشانیاں پڑھ لینا مومن ہوتا کون ہے توجہ مومن ہوتا کون ہے اب ناغوار گزرے گی بات چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں ہم نے اپنی نشانیاں خود بنا لی کہ مومن کون ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کو قرآن مومن کہے مومن وہ ہوتا ہے جس کو علی مومن کہے مومن وہ ہوتا ہے جس کو نبی مومن کہے توجہ ہے کھا دی رکھتے پیتی رکھ دم ہیدر ہیدر کی تیرک سے کوئی مومن نہیں بنتا ہیدر ہیدر کر کھانے اور پینے سے پہلے علی کی پسند پوچھ کیا علی کی پکار ہے یا نہیں علی کی مناجات ہے یا نہیں اے میرے اللہ میرے عزت کے لیے اتنا کافی کہ میں تیرا بندہ میرے فقر کے لیے اتنا کافی کہ تُو میرا رب میرے اللہ تُو تو ویسا اللہ ہے جیسا علی کو اللہ چاہیے جمانے والے کہتے ہیں علی علی کرتے ہو ہم علی علی کر کے تمہیں بتاتے جب علی اتنا علی ہے تو اللہ جانے پھر اللہ کتنا بلند ہوگا جس نے علی کو علی بنایا توجہ احباب میں ارز کر رہا ہوں کہ پھر تجھے اور مجھے بھی کہنا چاہیے نہ ہماری عزت کے لیے اتنا کافی کہ ہم علی کے غلام ہمارے فقر کے لیے اتنا کافی کہ علی ہمارا امام جس جس کا علی امام ہے ہاتھ کھڑا کرے نا ہاتھ کھڑا ہو گیا تو مل کے نعرہ حیدری اس طرح نہیں اور انچی آواز میں حیدری 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 اے اللہ ہمارے فقر کے لیے اتنا کافی کہ علی ہمارا امام علی تو ویسا علی ہے جیسے علی کو علی ہونا چاہیے اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسے علی چاہتے ہوں جیسے علی چاہتے ہوں اللہ جانے علی کیا چاہتے ہیں میں نحج البلاغ پڑھو تو پتا چلے میں علی کے فرمان پہ توجہ دوں تو پتا چلے کہ علی مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں لہٰذا ایک دوسرے پہ سرمایہ خرچ کر کے ایک دوسرے کو مطمئن خود نہ کرو علی سے لو اتمینان جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ خسرت دنیا والآخرہ وقت تمام ہو گیا میں اتنا ہی ارز کرتا ہوں کہ آپ ذرا مل کے پڑھیں نا سلوات اللہ حسن اللہ علیہ و محمد جس دل میں شاخِ الفتِ حیدر کھلی نہیں اس دل کو کبھی بھی سکون کی دولت ملی نہیں اور ہمیں تو زندگی نے یہی درس ہے دیا اس زندگی پہ لانت جس میں علی نہیں نعرہِ حیدری حیدر 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 خدا یا تجھے مولود کعبہ کا وصل خدا یا تجھے مولود کعبہ کا واسطہ جشن مولود کعبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما علی امیر المومنین کے صدقے امیر المومنین کے صدقے امام المتقین کے صدقے میرے امام حاجت روا کے صدقے پروردگار ہم سب کی حاجتیں مستجاب فرما ہم سب کی دعائیں پوری فرما ہم سب کی مشکلات رفع فرما بانی محترم کے خرچ و خراجات قبول فرما اس مسجد اور اس امام بارگاہ کی منتظمین کو خیر کی سعادت نصیب فرما زندگی اور سلامتی اتا فرما خوشحالی اتا فرما خدا یا ہم مریں تو حسین حسین کرتے اٹھیں تو علی علی کرتے اللہم اسول علی محمد وعالی ترجم قبول ٹوزم لکھام اللہ بصو بصو اگر